نحمدہ ونسلی علی رسولِهِ الكریم السلام والسلام والا سید الانبیاء والمبوسیم اما بعد اعوذ باللہ السبیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا قَضَ زَيْضًا مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ زیوکار علماء کرامنا راتہ کافی سارا حساب بھی چکے ہیں مگر حسب والا بارہ بجے تک انشاءاللہ پروگرام اختتام دی طرف چلا جائے گا تسی جس محبتنا جس دل جمین آئی تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ توڑی اس محبتنو دنیا اندر توڑی واسر عزت اور قیامت والدن اللہ نجات دا سوان بڑھائے حضرات نبی باق علیہ السلام دے خدام اور آق دے خادمہ دی تداد بارہ ہیں ویسے دے تھوڑی جواز بری کر کے کھلو ویسے دے سارے صحابہ ہی آق دے خادم ہیں مگر بطور خاص بارہ شخصیات ویسیاں نے جڑے آق دے خاص خادم سان ہر وقت آپ دے خدمت اندر حاضر ریا کر دے سانے انہا بارہ خادمہ دے بیچوں اور انہا بارہ نبی باق دے پروانے ہاں دے بیچوں اچھا میں ایک گزارش کرنا توڑی چوڑی دے دیل اندر سے آبادہ احترام ہے وہ بیٹھ جائے جس بندے دے دیل اندر سے آبادہ احترام ہے اور بندہ مسجد دے آہاتے اندر ہے وہ بندہ بیٹھ جائے دوبارہ آج جڑے بار بیٹھ جگھڑے نے ایس نکر جگھڑے نے جڑے بندے اے آج جڑے جڑے کھڑے نے آگ آگ کھڑے جڑے نکر اندر بابا جی انہا بندیاں دے دل جسے آبادہ احترام نہیں انہوں بٹھاؤ کیے میڑا لگیا ہے اچھا کیے اچھا اچھا رو پیر رو پیر بیٹھ کے پیو نا پانی پیرے بھی تو مسئلہ یاد رکھو نا تسی جلسے جی کھڑوتے پانی پیتی جانتا جگھانت باہر جا کے تو اڑا کی آلی آلی باہر گیڑ جیلے دوست کھڑے نے یا اندر تشریف لے ہو یا باہر چلے جاؤ یا اندر تشریف لے ہو یا باہر چلے جاؤ توجہ میں بڑے بزرگان دی اور دوستان دی بالخصوص علامہ دی چند منٹ توجہ چاہاں گا میں انشاءاللہ اختصار نال میں جتو باتانرش کر کے توڑکل اجازت چانا میں پہلی اور آخری باری بزارش کرانگا توجہ فرماؤ اور میری بات تے غور کرو میں بات کے سے نتیجے تے پجھاں گا نبی پاک علیہ السلام دے بارہ خادم انہیں بارہ خادمہ اور بارہ تابعہ دارہ جو ایک رسول اللہ دا خادمے میں سارے ہان دا تذکیرات نہیں کر سکتا لیکن صحابہ دی سکولشن بچوں ایک بھولتی خوشبونیاں ایک دو پتیاں میں تو اڑے سامنے رکھنا چاہنا ان بارہ خادمہ جو پیغمبر تاک خادمے جدہ نام سیدنا زید بن حارسا علماء بیٹھے نے تو آٹی بھی زندگی لنگ گئی ہے تو آٹی جو کسے بندے نے ہور تک ساری زندگی اندر علیف تو لاکھے یہ تک زید سنیا ہوئے تھے بندہ بن اندر سے کہ میں سنیاں اگر نہیں سنیاں تب پھر میں تو انہوں علیف تو لاکھے یہ اےو نبیدہ یاریں جنہوں رسول اللہ نے اپنا پتر کے ہے اگر تو اسحاب لالو اتنا اہم نبیدہ سیادی اور یار لیکن تذکیرہ نہیں ہندہ ذکر نہیں ہندہ نکہ دے جمعہ جنہ تکریرہ اللہ ماشاءاللہ تو آٹے جیسے مخلص دوستان دیں دوامہ میں ایک پاسیوں ترتیب شروع کیتی ہے کہ ہے وہ صحابہ نے لیکن اندہ قرف عام اندر ذکر نہیں میں ایک ترتیب نال اللہ دی تفیق نال ان سلسلہ جاری کیتا ہے وقفے وقفے نال میں کسے نہ کسے یار دی گل کردہ رہنا آج دی اس پیاری مجلس اندر اپنے نوجوان باہیاں اور بھدرگانوں اور اپنے علماء کو دعا لینباس دے میں زید سنانا چاہنا جتنی دیر تسی محبت اور توجہ نہ بیٹھو گے میں سنا ہوں گا جدوں تو اڈی طبیعت پاک جائے انشاءاللہ فل فور میں انشاءاللہ تو اڈیواز دے دعای خیر کر دے ہوں گا لیکن میرے جملے ہیں تے غور کرنی ہے میں اول تا آخر علیف تلق کے یہ تک انشاءاللہ ایک ترتیب نال میں زید سنان لگے ہاں پتہ نہیں زیدگی وفا کرے نہ کرے کل اسی ٹر گئے انشاءاللہ اس فقیر نو یاد کرو گے کہ کوئی زید سنا گئے اسی زندگی دے آخری دم تک تو اڈی اکنچ نبی دے اس خادم دا تذکیرہ گونجدہ رہے گا میں بغیر کسی تخیر دیکھ علیف تو یاد دا تذکیرہ کرام اور نبی پاک دے اس خادم اور رسول اللہ دے مو بولے بیٹے دی داستان درد پر ہی داستان میں تو اڈی سامنے رکھنی جانا زیدگوڑے یمن دے علاقے نہ لیدا تعلقے باب دا نام حارس ہے پین پائی اور بھی ہے نے لیکن زید انہا پین پائیاں جو سب نالو چھوٹے ہیں وقت گزریا ٹائم گزریا زید جے مان دی گود اندر نے دودھ پی رہنے تھوڑی دی عمر زیادہ ہے لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیتا مقدرہ نے ساتھ نہیں دیتا وقت آیا ٹائم آیا حضرت سیدنا زید دی والدہ اپنے بیٹے زید پر ہارسانو لے کے توجہو اپنے خامد کو لو اجازت لے کے نکلیاں نے کہ تسی میں نو اجازت بخشو میں اپنے پیکے آن دے یعنی کہ زید نانکے آن دے جانا چاہلی ہوں کچھ مقدر آنگے اسی باپس آ جانگے ٹھیک ہے کافلہ جا رہے ہے توجہو میرے والد کافلہ جا رہے ہے تسی بھی اس کافلے دے شریک بن جاؤ وقت گزریا سیدہ زید دی والدہ نے بیٹا سینے نہ لائے اور زید نبی دا و صحابی ہے میرے علماء بیٹھے نے میرے سردہ تاج بیٹھے نے بہتن علماء دے قدمہ دی خواب بھی نہیں اللہ دی توفیق نال میرے علماء تصدیق کرنے کے میری بات دی نبی پاک دے ڈیڑھ لکھ سے آبا بیٹھوں میرے پیغمبر دے کسے یار دا قرآن پاک اندر نام نہیں آیا عزمت آئیا نے صفات آئیا نے اصاف آئے نے نہ کسے سے آبی دا قرآن نہیں آیا ڈیڑھ لکھ سے آبا بیٹھوں ایک واحد سے آبی حضرت زینے جدا نہ اللہ نے قرآن پاک اندر نہ لے کے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے بائی ماں سبارہ ہے صورت نہ ہدا میں میرے مالک نے کی فرمایا ہے فرمایا فَلَمَّا قَلَا سَيْدُمْ مِنَهَا وَتَرَنَزَوْا جَنَا قَلِقَئِ لَا يَكُونَ مَلَلْ مُؤْمِنِينَ فرمایا خیصلہ فرمایا رب العالمین نے مسجد سعیدیاں دیباسی و اہلیاں نے اکاڑا حبیب آباد کو دوست تشریف لے آئے رنالے تو نظر آ رہے ہیں میں سب دیا بہت تانو سلامِ عقیدل پیش کرا اور اہلِ حدیثی اول مورس دی نوکری کر دیا میں نبی دے خانم یار زید بن حارسہ دی درد پری دانستان میں جناب چند منتہ اندر ایک ترتیب نہ ارد کرنی جانا کرسیاں دے تشریف فرما سفہ داڑیاں والے ہیں حدر گاندی خدمت اندر زید ارد کرا فرمایا فَلَمَّا قَلَا زَيْدُمْ مِنَحَا زَيْد زَيْد میرے نبی دا زیابی زَيْد ہے و اے کائنات دیو لوگو سنیا کرو سحابا دیا داستانا سنایا کر اپنے بچیاں نو نبی دیاران دیا داستانا وقت لبقت آئے گا ایک ٹائم آئے گا آج اپنے اسلام نو یاد کرے گا کل مر جائے گا تینو یاد کرنے والے اللہ کئی پیدا کر چڑے گا اگر نبی دیاران دیا داستانا اپنیاں زبانہ تو علیدہ کر دیں گا کل مر جائے گا میرے یا تیری داستانا جو نہ نکل جانگے فَلَمَّا قَلَا سَيْدُمْ مِنَحَا زَيْد اپنی ماندیاں سینیاں نہ لگے اوہے کچھ چڑ چڑے ہے جب ہی آگمائی آنے ہیں ماں یمن دیا لاکھیں بیچوں نکلی ہے اپنیاں جناب پکے اندر زَيْد نان کے اندر سفر شروع کیتا ہے رسے اندر کافلے نوڈاکواں نے لٹیا لاکھیں لٹیاں ماریاں لوگاں دا مال کھویاں لوگاں دا مال لٹیاں لیکن زَيْد دی مانگول دنیاں دا مال و ملال کوئی نئی زیر بیٹیاں والے اوہ تیاں پتران والے اوہ واسطہ دے اللہ دی زادہ اینا بل لوکانے کائنا دیو لوگاں اینا ڈاکواں نے ظلم دی انتہا کر جڑیئے اینجے ہاتھا نال چمٹے مار کے چرد کر کے کھج دیاں توڑ دیاں مڑوڑ دیاں اینا نے زید نو ماندے سینے نالو علیدہ کر جڑی آئے زید ایدہ روندہ جارے والا ہاتھ راک ہوتیاں پتران والے اوہ ہاتھ راک اپنے سینے دے دس تیرے دیل اندر بچے آندیاں محبتہ تڑو دیاں نہیں یا نہیں بچہ ایک ہم ایک نظر نہ آئے ماں پہ آندی جانتے بن جان دیئے بچہ پانچ مندے سگولوں لیٹا جائے ماں پہ آندہ جینا مشکل بن جان دا ہے خدی سوچے اکر خدی خور کرے اکر کہ زید دی ماندے دلتے کی بھی دی ہوئے گی ماں ایدہ روندی جارہی ہے داکھوں زید نو لیں گے ایدہ دا سفر پہ کر دینے ہیں چال دیاں چال دیاں ٹاکھوں نے لیا کے ہیں یادے نہ ایدھر بھی کہاں جے میرے والی یادے نہ اوکاس دا میلان لگیا کر دے نبی پا اس میلے اندر جا کے تبریخ کریا کر دے سان اس اوکاس دے میلے نال ایک منڈی لگیا کر دی سی جنہوں اوکاس دی منڈی کے آجان دا ہے اینہ ڈاکھوں نے لیا کے اس منڈی اندر زید نو بے چھڑے آئے ہیں نکی جی عمر اندر منڈیاں جو بک گیا ہو میرا زید نکی جی عمر جیڑی عمر ماندیا ہتھاں تے کھیڑن والی ہے اس عمر اندر میرا زید منڈیاں اندر بک جانگا ہے اوکاس دی منڈی جو بکیا دیکھ دا بکاندہ میرا زید مکے آیا مکے آکے بولیاں لگ گیا ہو اے مکے والے ہو آج مکے دی منڈی اندر ایک خلام آیا جے آج مکے دی منڈی اندر ایک بچہ آیا ہے تے سونا بڑا ہے جیڑا لینا چاند آئے بولیاں لگا کے خلام لے جائے ہیں لوگ آ رہنے زید نو بے کے تے بولیاں لا رہنے ہیں لیکن کسے دیگال سمجھ اندر نہیں آئی ہے اے میانا زید تیری زندگی دے آج دکھا دیا شامہ ہو گئی آنے ہیں زید تیری زندگی دے دکھا جے سکھا اندر بدلن لگے رہے ہیں جیڑے تو زندگی اندر مشکل آنگے لیکنی آنے زید آج مک چلی آنے ہیں میرا زید بھلا کیے بیک دیاں وقان دیاں مکے دی منڈی اندر زید آیا ہے جی دو مکے دی منڈی اندر آیا نا تے کسے بندے دے زید سمجھ اندر نہیں آیا خور کرے آجے کسے بندے دے زید سمجھ اندر نہیں آیا دے لاکھر جدو بولیاں لگ دیاں گئیاں دے لاکھر وقت گزر دا گیا تے زید نو جنے خریدے آئے اس ہستی دا جدو میں نا لینہ آئے اس مجھ میں اندر ہر بندے دے سینے تھنڈ میں جانی ہے ہر بندے دے چہرے دے مسکراہت آجانی ہے یہ تو زید دیا گلائیاں نا تے آخر تے بودیاں میری تیری پیاریاں مجان مومنان دی مائیں مومنان دی محسنائیں سیدہ ماں جی ختیجہ تلقورا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں جی ختیجہ نے زید نو خریدے تے اپنا غلام بنا لے زید دیا پر شاکر لگ بیانے پھر وقت گلریاں میں لمبیاں داستانا نہیں گلم کھانا چانا پھر وقت گلریاں پھر ٹیم گلریاں پھر بیلا گلریاں ماں جی ختیجہ آمینہ دلال دن نکاہ اندر آگئیانے ہیں ماں جی ختیجہ میرے مصطفیٰ دے حرم اندر آگئیانے ہیں ٹیم لنگیاں ایک دن آمینہ دلال باروں تشریف لے آئے ہیں سیدہ ماں جی ختیجہ اپنے کار دے اندر موجود نے تے آقا فرماندے نے نی ختیجہ میں تیرے نار ایک گل کرنی چانا پھرمایا سونے اور حکم تسو کیڑی گالے سیدہ ختیجہ فرماندیاں نے کرو گل آقا فرماندے نے ختیجہ ختیجہ میں نوئنج لگ دائی میرا تیرا زلگی اندر نبا نہیں ہو سکے گا ختیجہ میں نوئنج لگ دائی میرا تیرا زلگی اندر نبا نہیں ہو سکے گا سونے آ خیر ہوئے آج کجدیاں گلہ کر رہے ہو آقا فرماندے نے ختیجہ تُو دنیا دی مالدار عورتیں تیرے آن تے خیمے آن دیا رسیاں بھی سونے دے کلہ نال باجدیاں نے تے میرے کو تے دنیا دا مالو ملال ہے ہی کوئی نہیں ہو سکتے گڈی نہ چال سکے سیدہ ختیجہ دیاں آقا ڈول بیئیاں امی جی رو کے فرماندیاں نے سونے آ کجدیاں گلہ کر رہے ہو کل ختیجہ تو آٹی سی آج ختیجہ دا مالوی تو آٹا ہے کلہ ختیجہ دا مالی نہیں ختیجہ دا غلام زید بن حارسہ بھی تو آٹا غلام ہے آج زید بن حارسہ آمینہ دے لاؤدے خلام بڑھ گئے نے نبی پاک محبتہ کری جا رہے نے اوکاڑے والے ہو اصل گال ہون ترتیب نال بن لگیجے سن والی تے گلہ خریجے گلہ اینڈ والی کریے ایتر زید نبی پاک دی خدمت اندرنے نبی پاک زیدہ خیال کر دینے زید آمینہ دے لاؤدہ خیال کری جا رہے ہیں ٹائم لنگیا پچھے زیدہ ماں پہ کوئی دن ایسا نہیں کوئی وقت ایسا نہیں کوئی ویلہ ایسا نہیں جدہ زیدہ ماں پہ زیدہ نو یاد نہ کر دے ان کوئی علاقہ کوئی شہر ایسا نہیں کوئی پیڑ ایسا نہیں کوئی کافلہ کبیلہ ایسا نہیں جدہ اندر زیدہ تلاشیاں نہ لیا گیا ان اور بیٹھیاں والیوں پس میں ڈواس سے پتر اکھا تو جدا ہو جائے تے ماں پہ اندھی جانتے بن جا دیئے اگر نہ سمجھ آئے کدی کلے ہم بے کے بار میں تیر میں سپارے تھی سورہ یوسف تے نظر مارے آجے پتری تے اکیاں تو جدا ہویا سی تے پتر دی جدا ہی نے وقت دے نبی نو اکھا تو نبی نے اکر چڑے آسی کیاڑی سالدار سا کیاڑی سالدار سا اکباب اپنے پتر دی جدا ہی اندر روئے ہے کل کر دینی اسانے کل سن لینی اسانے کدی سوچے آجے زید بن حارسہ دے بن عبداللہ علیہ السلام تے زید مرے باپ نے سیرت نگارہ نے لکھے ہے اگل میرے والوے کے سمجھائے گی باپ نے اینجر تھیلی بچھائی زندگی دی جمع پونجی اسے تھیلی اندر رکھی درم و دنار دی تھیلی بن کے ہارسہ تے ہارسہ دا پائی نکلے سدھے مکہ آئے مل دیا ملان دیا لب دیا لب دیا آمینہ دے لالال ملاقات ہوئی تے مل کے عرض کر دینے سونے میرا نام ہارسہ ہے ہاتھ رکھیا ویرہ دل دے تے قدر سوچ لمیہ سوچا کر کے میرا نام ہارسہ ہے تے آمیرا ویرے تسانو پتہ لگے سڑا پتر زید تو آٹے کھولے محبوب سنے آکھ اسی تو آٹے بارے سنے آئے تسی بڑے عالی اخلاق دے مالکو اسی مارے لوگا اسی غریب جہ لوگا تے آساٹی صدگی دی جمع پونجی لیلہ تے زید دے دے ہو آمینہ دے لال نے اینجا حاصلہ اشارہ کر کے فرمایا اے ہارسہ ملو تیرے پیسیاں دے لوڑ نہیں ملو تیریا دولتاں دے لوڑ نہیں میں زید نو بلانا ما لیا کے تو آٹے سامنے بٹھانا ما اگر زید خوشی نال جانا چاہے میں پلیوں دے کے ٹوڑاں گا تے جل سید نہ جائے تے اگلی گلے میں تک نال جان نہیں دینا میرے مصطفیٰ لوں پتا سی سید مر سکتا ہے محمد دروازہ نہیں چھڑ سکتا ہے سید نو بلایا کونی سیان نائے باپ سابڑے ہوئے تے عرصہ دس بارہ سال جدائی نو گدر چکیا ہوئے کلیجے پھٹ جان دینے زید آن دینے سوڑے میرا باپ ہارس آئے زید سمجھنے کیوں آئے نہیں اللہ دے نبی جی سوڑے یا منوں نہیں پتا آقا فرما دے نے زید تینوں تیرا پھیو لین آیا ہی اگر جانا چاہے تو میری طرفوں اجازتیں میں محمد تیرا رستہ نہیں روکا گا اگر جانا چاہے زید تینوں لکھ ماری اجازتی میں تیرا رستہ نہیں روکا گا چلا جا اگلی گل زیدہ آپ نہیں آئے کلے نہیں آئے زیدہ نال پیسے کرمو دنار لے کے آئے زیدہ پتر میں بیسے عمل نہیں بے کے آؤ میں انہ دیاں دولتاں واپس کر دیتیانے تے باپ بول کے اندھے بچے آپ بکھی کتن کار نہ کر دئی تیریاں یادہ اندھر پین پر آر روڑ گئی تیریاں یادہ اندھر مان تیری رو رو کے کمڑی ہو گئی ہے اٹھ زید کرے چلیے زید نے ایک نظر آمینہ دلال دے چہرے من لے ماری دوسری نظر اپنے بابے دے چہرے دے ٹکائی تے میرے زید نے جڑے جملے بولے او نہ جملے اندھر ترجمہ زید ایک پاس ہے آمینہ دلال تے دوسرے پاس ہے بابے تے زید درمیانے چھ کھڑے آؤ کے آنے اببا کیوں دیگال کر دیوں میں گلستہ میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے میں گلستہ میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جا میری جاندیاں گلہ کر دے ہو ماں انتظار کر رہی ہے باپ انتظار کر رہی ہے ماں دی محبت اپنی جگہ تے باپ دا پیار اپنی جگہ تے رشتہ دار یار بیلی سجد اپنی جگہ تے ود کائناتے لوگوں زیتی سیرت سبت وڈا پیغام ایوے محبت پیار یار سجد بیلی رشتہ دار ماں باپ پیٹ بھائی سب کچھ پکڑی دے ایک پلڑے اندر رکھ دی دے جانگے راپ دے نیلے آسمان دی چھپ چلے زمین دے سینے دے اگر سب نہ لو سیادا پیار کیتا جائے گا تے کالی کمری والے نہ لکھیتا جائے گا جانا چاہنا ہے زیدہ لکھ بار اجازت ہے علماء کرام چاہو اور اے مسلک اہل حدیث ہے اور اے اہل حدیث یوت فورسہ پیغام ہے بطور کی بزرگاندی بے شک بجائے پر وادہ دے کانٹے دا مالک خدا ہے امامت امامہ بھی بے شک بجائے پر اطاعت دے لائک ایک محمد مصطفیٰ ہے اسی کسے دے بے عذب نہیں کسے دے کچھ ساخنیاں اور سنڈی تابت دے بے جمعہ منام بے لالتی ذات آخری ہے امیم محمد دی بات بھی آخری ہے اسی لڑائیاں والے نہیں ہیں اسی چکڑیاں والے نہیں ہیں میں ذہن سنا رہے ہیں جو گل بڑی دور تک جانی ہے ہاتھیوں کے محبت نہ دس جڑا ذہن آخر تک سننا چاند ہے ماشاءاللہ ذہن سنوں گے نا انشاءاللہ اگلی گل بڑی پیاری ہے ایدھر بیکھو مالا تو جو ان سید جائیں گا ان سید دی سیرت دا سب تو بڑا پیغام ہے باب دی محبت دا انکار جائیں پر جس جگہ تے باب دا پیار آ جائے دوسرے پاسے فاطمہ دا باب آ جائے ادھر اپنے باب دی محبت چھوڑ دیتا جائے گا فاطمہ دے باب دی محبت پرچم لہرہ دیتا جائے گا جا زید جانا چاندنا چلا جا پیسے ہاں دی بھی ڈیوانڈ نہیں تے اگر نہ جائے اگر نہ جائے تے زید میں تکینال جان نہیں ہو دینا تے اگلی گا سنے آجے تو جو برادر اکبر کاری غلام اللہ صاحب اگلا جملہ اور تو جانا سنوال ہے ایدھر دیکھو میرے وال ایدھر میں ایک کو مول پہنڈ لگے آجے سارے جلسے دا مولنس جملے اندر ہے اور زیدی ساری سیرت دا مولنس جملے اندر ہے زید نے باب چھڑیا بابا گیا میرے مصطفیٰ نے ایک میٹ دا بھی آسرانی لیا ایدھر میں ایک ہو میرے وال اینجا آمین آن دے لار نے زید دا بادو پکڑ کے بیت اللہ دے سینٹ لہرہا کے فرمایا لوکو اگر زید بن حارساسی آجتوں بعد زید بن محمد ہوئے گا آئے آئے جو زید نے مصطفیٰ دی خاطر پہ وہ چھڑے آئے تو نبی نبی زید دی محبت نہ بول پایا دیکھے دار صاحب قادری صاحب زید تو بعد زید میں نے حارسہ نہیں یاد رکھا زید میں نے محمد ہوئے گا پھر زید میرے مصطفیٰ دا پتر بنے ہیں پھر زید نے پتر بن کے بکھائے ہیں میں تینوں تائف نہیں سنانا نہیں تے میں تائف پڑھ کے بھی آیا تے توڑا پراہ دو باری تائف اکھا نال بے اک کے بھی آیا ہے تے ہوڑ پھر چلے ہیں آتھ چکو جنا میرے نال جانا ہے اور ظالم اللہ لجا ساکتا ہے کہ نہیں لجا ساکتا تے سارے بندے راڑکے بھی میرا پائی پائی زار پر ہو تے پورے پیسے آپ بولوتے صحیح ہیں جانا ہے نا انشاءاللہ اللہ مدت گذریے سکتے ہیں آپ ساڑی باری کی بڑھ گئے یہ معافی دے دے سویری اسی بھی جمعہ پڑھونے ہیں میں لگتا توجہ سارے پائی پائی زار دیتا ہے میں یہ سچ مستری لائے نے میرے سارے مستری لائے گئے مہتنوں کی دیمہ ہے تے تووں جی رحم کر دے ساڑے دے اللہ مدت گذریے سکتے ہیں مختار سوڑ بڑا پیار ہے پارے یود فورس دیاں محبتہ نے علماء دیاں دوامانے تو اٹیبر کے پرامان دا خلوص ہے آپانوہ سپیکر سبوکر علی کو اقادری صاحب دا جے گڑا لوئے دانا پتر دا سوڑا بھی ہے انشاءاللہ کٹے جو رہنے اللہ محبتہ سلامت رکھے اے اللہ مدت گذریے سکتے ہیں جو کی سانگ بنان اللہ محبتہ سلامت رکھے 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 ساڑا پھیریاں پانوں نوجی کردہ اللہ تیرا کاروے کھا تیرا داروے کھا تیرے داروے چھ رکھ رکھ ساروے کھا اللہ تیرا کاروے کھا تیرا داروچی آمین کہنی ہے اللہ تیرا کاروے کھا تیرا داروے کھا تیرے داروے چھ رکھ رکھ ساروے کھا تجھتے ایک نماتی لاکھ پڑھ دی وہ تے عمرہ نگان نو جی کردہ اللہ میرا جی کردہ میرا جی کردہ ایدھر ویکھو اللہ میرا جی کردہ میرا پائی اکبال اللہ میرا جی کردہ میرا جی کردہ سابہ گمبت اکیاں بیچ پھردہ اے اللہ میرا جی کردہ میرا جی کردہ سابہ گمبت اکیاں بیچ پھردہ تے جنہیں ساری دنیا جنہیں ساری جدہ دل کردہ نا دل و آمین کیا دے اور جنہیں ساری دنیا تے اللہ جیڑا جامین کیلوے یا طریق یاد رکھنو دا سال دے بیچ پھردہ نمبر لاکھ جانا ہے اور جنہیں ساری دنیا دھار دیتی ساٹا بھی ہنے تھنڈ پان نو جی کردہ اے اے تھے بھے تے جی دو اوٹھے ٹور گئے تے اللہ زوڑیا دل کردہ تیرے بوہ دی دہلیز چوملا حجرِ اسود سن ایک ایک چیز چوملا دل کردہ اللہ تیرے بوہ دی دہلیز چوملا حجرِ اسود سن ایک ایک چیز چوملا چڑکی نہ تو اللہ میں نو مودہ سدہ ہو لین دے اپنے پوئے ویچھ بھیکے اللہ رو لین دے تیک مناگار پاپی آیا حملہ چٹھیاں دو چادرہ پیروں میں ننگا تھے سیروں میں ننگا اللہ گناہ گار پاپی آیا لکھاں چکھاں مار کے سارے پاس چھاڑ باس تیری تیری دار کے چڑکی نہ تو اللہ میں نو لگے ہو لین دے اپنے پوئے ویچھ بھیکے اللہ رو لین دے تیوی گل نارے یہ ٹھیک ہے میں تیرے پوئے ویچھ پھابدہ نہیں اے ٹھیک ہے میں جڑے گئے نہیں تڑب گئے یہ ٹھیک ہے میں تیرے اللہ کتھے توزید ہے کتھے یسی پاپی یہ ٹھیک ہے میں تیرے پوئے ویچھ پھابدہ نہیں جڑا سجدہ سے نو لائے کے او میرا سجدہ نہیں پر ایک لڑی ہنجوان دی صرف ہی کوئی ایک لڑی ہنجوان دی پھر رو لین دے اپنے پوئے ویچھ بھیکے اللہ رو لین دے فرمایا سید فلمہ قضا سیدوں میں نہا گتھے بات دور نہ چلی جائے ساریاں گلان چھڑیے سید مدینے چلے گئے نفی پاک نے اپنی پھٹھو دی بیٹی نال حضرت زیدہ نکاح کر دیتا حضرت زینب نال بگر نبا نہ ہو سکیا طلاقہ ہو گئیا وقت گزریا اللہ پاک نے فرمایا میں پھوم سونیا میں زینب دا توڑے نال نکاح کر دیتا اٹھو زینب دے کر چلے جاؤ ہمہ جیوں میں زینب فرمایا کر دیتا ہمہ جی زینب فرمایا کر دیتا میں نو نبی دیا ساریاں بیویاں تو یہ فقیت آسا لے کہ ہر نبی دی بیوی دا نکاح زمین جے ہویا ہے میں اللہ دے نبی دیوں بیویاں جدا نکاح اللہ نے عرش بریتے آب کیتا ہے آج زینب دا رسول اللہ نہ نکاح ہو گئے میرا زینب پھر کلا میرا زینب پھر کلا زینب پھر کلا مسند امام احمد بن حنبل دی روایتے حوالہ دے غور کر آجے مدینے دے دے دکھا عورت مدینے اندر کارتے حبشیہ عورتے کارے رنگ دی آقا فرمادے نے اے کوئی بندہ جڑا ہے حبشیہ عورتے جنتی حور نہ نکاح کر لگے حضرت زینب فرمادے نے میں بھوم سونے میرا کروا دیو ادھر بیکھے آجے میرا کروا دیو میرا کروا دیو بہبوبا میرا کروا دیو حضرت رسول اللہ نے زیدہ نکاح اس حبشیہ عورت نہ کروایا ہے پھر اس نے بدن جو ایک بیٹا پیدا ہویا جدا نام اسامہ بن زید رکھیا ابن ماجہ مسند امام احمد بن حنبل دی روایتے ایک دن اسامہ بن زید آگیا ہے حضرت حسن آگیا ہے نبی پاک نے اپنے سجے پاتھتے حسن و بٹھایا ہے کھپے پاتھتے اسامہ بن زید نو مٹھایا ہے لالاکہ نیاد کر کے آسمانہ والے ندرہ مار کے فرمایا آقا فرما دینے میرا حسن بھی میرے اہلِ بیت بھی چوئے ہیں میرا اسامہ بن زید بھی اللہ میرے اہلِ بیت بھی چوئے ہیں کچھ لوگ ایسے نے جنانو نبی پاک نے عزازی طورت اہلِ بیت بنایا ہے یعنی کہ اسامہ بن زید حضرت سلمان فارسی دیگر سے آبا عزازی طورت اہلِ بیت نے لالاکہ فرما دینے اللہ میں حسن تے رازیاں اللہ تم ہی حسن تے رازی ہو جا اللہ میں اسامہ بن زید تے رازیاں آخری آخری گھلہ آخری کتے اختتام خلط نہ ہو جائے اللہ میں حسن تے رازیاں اللہ تم ہی میرے حسن تے رازی ہو جا اللہ میں اسامہ بن زید تے رازیاں اللہ تم ہی میرے اسامہ تے رازی ہو جا وہ خاری دی روای تھی نبی پاک نے اپنی زیدگی دے آخری وقت اندر ایک لشکر تیار کیتا زی اس لشکر دائے امیر حضرت اسامہ بن زیدنوں بڑھایا زی نبی پاک نے نشکر اسامہ روانہ فرمایا ہے حضرت اسامہ مدینہوں نکل لگے نے نبی پاک دی وفادیاں خبر آئیانے نبی پاک دی وفادیاں خبر آئیانے اسامہ میں نے زیدنوں کا جانگے نے نبی پاک دی وفاد پاک توبال حضرت عمرت دیگر سیاپانی مشورے دیتے نے حضرت لشکر اسامہ ابو بکر جی لشکر اسامہ روانہ نہ کرو مدینہ دے حالات ٹھیک نہیں واد صدیق میں تیری سینب تو قربان جاما واد صدیق میں تیری سوچ دو قربان واد صدیق میں تیری تدبر تو قربان واد صدیق میں تیری فام و فراسو تو قربان میرا صدیق فرماندہ ہے جیڑا میرا نبی کافلہ روانہ کر جائے میں یوں کافلہ کبھی روک نہیں سکنا حسامہ بن زید کون نے ہے نبی پاک نے فرمایا میرا اہلِ بیعت پر زید بن حارسہ کون مصند امام احمد بن حنبل دی روایت ہے بولنا شیخ عبداللہ ساتھ شریف فرما دی ربی پاک فرماندہ نے اللہ سونے اللہ سونے ہم جردان دیاں سہرہ کر رہے ہم ربی پاک نے جنت ایک محل اندر ایک خوبصور دہور میں کی آقا فرماندہ نے جبریل ایک خور کی دیئے جبریل آنے نے سونے ہاں یہ تواتے زید بن حارسہ دی بیوی ہے اللہ نے تیار کر کے رکھ چھٹی ہے یہ تو تواتہ زید جنت اندر آئے گا یہ تواتے زید نوے بیوی مل جائے گی لبی پاک نے ایک لشکر تیار کی تا ہے جسے مصدر کے حاکم دی روایت ہے آقا فرماندہ نے جنگ موتا واسطے تیاری کر لو حسام بن زید حضرت زید بن حارسہ اس لشکر دے امیر بن گئنے غور کرے آجے حضرت زید بن حارسہ اس لشکر دے امیر بنے نے لبی پاک نے نال فرمایا غور کرے آجے آقا فرماندہ نے میں زید اختدام دی طرف لے آیا نبی پاک نے فرمایا جاؤ جنگ موتا لڑو جا کے تیس کافل دا امیر زید بن حارسہ ہوئے گا اگلی گل سن لو اگلی گل سن لو اگلی گل سن لو ایک وقت آئے گا زید شہید ہو جائے گا جدو زید شہید ہو جائے گا پھر کمان جعفر پکڑ لے گا جعفر کون ہے حضرت علیدہ بھائی ہے نبی پاک دا چچا داد بیٹ بھائی لگ دا ہے جعفر پکڑ لے گا جدو جعفر شہید ہو جائے پھر کمان پرچن عبداللہ بن رواحہ پکڑے گا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے پھر کمان خالد بن ولید پکڑ لے گا صحابہ فرمانے نے سانوی یقین ہو گئے ہیں سارے واپس آسکتے ہیں سیتین بندے واپس نہیں آسکتے کیوں سوڑے نبی دی زبان ساڑے وال سے قرآن ایک واری سجیبان کھڑی کر کے میری واری بیو جیان کو سبحان اللہ سوڑے اٹھ مجھے ہر کوئی بول نہیں دے ساڑے اٹھ ہر کوئی بول نہیں دے دس مجھے تھے سارے ہی بول نہیں ہو ساڑے دس یارہ مجھے ہر کوئی بول نہیں سوڑتے تا ہے نا کہ بارہ مجھے پنجاب انٹاز بول کے وہاں در اجیہ کو سبحان اللہ آہ برمایا سوڑے نبی دی ہر بندہ واپس آ جائے گا لیکن سیتین بندے واپس نہیں آوا گے کیوں سوڑے نبی دی زبان ساڑے کاری بنی امینہ بس آف دی تقریر دا خلاصہ سونے نبی دی زبان ساڑے واہ سے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا بولو کسے ہور دا جنو لگ دا ہے وہ نہ بولے باقی سجات جھوکے ہیں جڑا دی چوک لوے گا انشاءاللہ دا ہاتھ حجرے اسود نو لگ جائے گا کسے ہور دا بیان چنگا نہیں ہے جی آباد نہیں آئی کسے ہور دا بیان چنگا قادری صاحب بھی بولے آ تو آڑی واری تو سی بھی بولو کسے ہور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں ہے آکے آپ خدا جبرہ ہیل تو جا جا کے سونے نو لے آ فلک پھاب دا ہی نہیں ہے ساڑے نبی دی زبان ساڑے وہاں سے قرآن کسے ہور دا بیان جنگا نہ سن آیا کر گھران دیا گلا نہ سن آیا کر ایٹروں دردیا باتا ہسی کسے دیا نہیں سن دے ہسی کسے دیا نہیں مان دے ساڑے باز سے رب دا قرآن کافی ہے ساڑے باز سے مدینے والے را فرمان کافی ہے جنگیں بہتا شروع ہو گئی جنگ لڑ دیاں لڑ دیاں لڑ دیاں لڑ دیاں لڑ دیاں حضرت زید بن حارسہ شہید ہو گئے یہ تو زید شہید ہوئے نا اینج کر کے عبداللہ بن مجناف حضرت جعفر جاہر نے اینج پرچم پکڑ کے اینج اوپر کیتا ہے ایک دشمن تی طرف و باہر آیا سجا بادو کٹ گیا ہے حضرت جعفر نے کھپے اندر پکڑ لیا کھپا کٹ گیا ہے اینج کٹے ہوئے ٹنڈان دیلال جعفر تیار نے پرچم اپنے سین باز سے ہاپا دوڑی عظمت و کائنات دیاں اس دا قروا جڑے کٹ گئے نے بگری سلام نہ پرچم نیمہ نہیں جے اون دیتا حضرت جعفر نے اینج کر کے کٹے ہوئے بادوان دیلال ایک جہادی پرچم اپنے سینے نہ لائے جتو سینے نہ لائے ایک بندے نے بار کیتا ہے میرا جعفر شہید ہو گیا ہے عبداللہ بن رباہ شہید ہو گئے نے چون سے نمبر تھے وہ جہادی پرچم سیدنا حضرت خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے اے او جنگ موتا ہے جدے اندر خالد بن ولیدیاں ساتھ تلواراں ٹوٹیاں نے اٹھمی تلوار تھے جناب جنگ موتا فتح ہو گئی ہے خالد بن ولید نوں سیف منسیو فلاتا لکم مل جاندائے نبی پاک مسجد نبی دے مسلطے بیٹھے آئینے سامنے صحابہ بھی تشریف فرمانے اچانک آمین اندلال رون لگ پہل رون دیں رون دیں صحابہ فرمان دیں میں گوب سونے ہیں رونہ کس گالدہ آقا فرمان دیں آو میرے اللہ نے میرے سامنے جے پڑھ دے ہٹا کے میرے اللہ نے میرے سامنے پڑھ دے ہٹا کے میں نوں جنگ موتا دا سارا منظر وقا چھڑے ہیں میں ویکے ہیں اور میرا زید بن حارسہ شہید ہوگی آجے میں ویکے ہیں میرا حضرت جعفر شہید ہوگی ہے تو میرے جعفر دے دوں میں بازو کٹ گئے نے اللہ پاک نے جعفر نوں کٹے ہوئے بازو آن دے بدلے جنت اندر دو پر دے دتنے میرا جعفر تیار بڑھ گئے ہیں جنت اندر اٹھ دا پھر دے اور ویکو میرا عبداللہ میں رواحہ بھی شہید ہوگی ہے آج کمان خالد بن ولید نے پکڑ لئی ہے لڑ دے جا رہے نے شہید دے جا رہے نے پیرے نبیدیاں خبرات سید بن حارسہ نبی باغدہ صحابی ہے نبی باغدیاں خدمتہ کرنوالا پیار کرنوالا قلما قضا سید منہا وَاتَرَنْ سَوْا جَنَا قَلِكَيْ لَا يَكُونَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نبی اللہ تُو سچا اللہ تیرا دین سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دے صحاب صحابہ وی بولو نبی دے صحاب صحابہ وی وَغَدْكِ بولو شیر و نبی دے صحاب صحابہ وی سچے بھی نے تے صحابہ جنتی بھی نے کہو انشاءاللہ صحابہ سچے بھی نے تے بولو نبی دا ہر صحابی بلکہ کب کرو کب بلا آج یود فور ازدہ پیغام آتے چکو جنہاں کل موٹر سیکل آئیں میں نہیں لئی دا اب بولو تا صحیح پاہمیں آج کل میں آ پتھڑو یا پھر نا پھر تو آڑے کھڑ ہونی لئی دا بولو کدے کھڑنے بادہ کرو اپنے میٹر دے لکھاؤ گے ہر صحابی یہ نبی کیڑا لکھائے گا لکھاؤ گے میں نے بدر مسجد آکے بخانہ بھیجے بخاؤ گے میں اچھے بیکھڑ آ جانگا کی لکھنا ہے پھلا ہر صحابی یہ نبی گال سڑو میں دعا کر لگیا ایک بڑے بیکھے آجے تُسری لکھیا ہوئے میٹر دے ہر صحابی یہ نبی نہیں تو اٹھانی دے لکھار دا ہر صحابی یہ نبی نہیں حجیب نہیں اوکاری بینی امین آبز آوان دنو سیخو پورا سیوکارڈا ہے ہر صحابی یہ نبی گال سنو یار جدا دے لکھار دا اللہ جنت سے آباز نار دے کھٹ کے بولو جیٹی جو اڑتا کباز جائے ہر صحابی یہ نبی نہیں نہیں مزا نہیں آیا اللہ نو راضی کر نواز سے ہر صحابی یہ نبی اچھا جے کدھے دومیں کھڑے کر کے علماء بھی کہلن ہر صحابی یہ نبی اچھا تو انہوں سویرے پچھڑا ہے لوکہ نے راتی بارہ وائی تاں کتے رہے ہو تو سی اکھڑا ہے سہی دیا مزدر ہوتے کی زنجل ساں کون گوڑا ہے بڑے بڑے علماء آئے ساڑ اینڈ دیکھ ساڑھا پر آوی آیا سی سویر شاکر اچھا انہیں کیا کہا وہ ساڑھا بھڑیاں کرنا سنائیاں نے لیکن سانو ایک کو گالی سمجھ آئیے ہر صحابی یہ نبی سویرے تو انہوں کوئی بندہ ملے سلام علیکم وہاں کے والے سلام سنا انہوں کی ہر صحابی یہ نبی بندے پوچھ دیں نا کی آلے تو انہوں کی ہر صحابی یہ نبی سنا سلام علیکم تشریف رکھو تشریف رکھو تشریف رکھو قادری صاحب زندہ با ہر صحاب جڑا جائے گا صحابی والا نہیں ہر صحابی یہ نبی اگر سنو جڑی میں گال کرنا لگیا آہ در ویک ہو موٹر سائیکل دے متھے دے لکھے ہے آہ دیکھو آہ گاس پترے در ویک موٹر سائیکل دے متھے دے لکھے ہے ہر صحابی یہ نبی دیکھو میرے والد ہر صحابی یہ نبی اگر سنو فاٹک باندھو گیا فاٹک تسی اہتر کھڑے ہو تے اہتر کھڑا ہے اہتر کھڑا ہے اہتر کھڑا ہے یا فاٹک کھلے ہیں پتری تے رش پہ گیا تسی اہتر سامنے تھی ہو اچانک نظر پیٹ تو اہتر میٹر تے تے میٹر تے لگیا ہر صحابی ہے نبی مولنی پہ گیا میٹر تے ایک واری تے پڑے گا ہر صحابی ہے نبی ہر صحاب بیج بناو جی صدر صاحب انشاءاللہ یوز فورس بیج بناے گی تے اس بیج تے لکھے ہوئے گا ہر صحابی ہے نبی اہتھے لگا ہوئے گا اہتھے اہتھے جدو تسی میدانِ معاشر جی جاؤگی انشاءاللہ تو اٹھے اٹھے اللہ دی طرف وہ ٹھپا لگا ہوئے گا سیابند جنتی کہنے والے ہونا داوی صاحب کوئی نہیں تو اٹھاوی صاحب کوئی نہیں انشاءاللہ جماعت نا ساتھ دے ہوگے انشاءاللہ اور یوز فورس دا ساتھ دے ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ جماعت ہی کوئی ہے یوز فورس مرکدی جمعیت ہاں باقی صاحب ہاں بات سمجھ دے ہو انشاءاللہ تو اٹھے صدے بھی موافضہ تو اٹھے مال جان دے بھی موافضہ انشاءاللہ تو جماعت جتے صدی سے آبا واسے آوگے جوان اتکڑا کرو انشاءاللہ آوگے اور ختم نبومت واسے صدی آوگے انشاءاللہ اور بتائے گا ضرور آئے گا آج نہ صحیح کل نہ صحیح کل نہ صحیح برسوہ صحیح وقت ہماری زندگی میں آئے یاد رکھئے یا ہماری زندگی کے بعد آئے ملک پاکستان میں وقت آئے گا جب صدی کی صدا کرتا عمر کی عدالت کا عثمان کے حجاہ کا علی کی بہادری کا امیرین موادیہ کے تدبر کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ اور اسے انشاءاللہ لہرہ آنگے انشاءاللہ تو جو پیسے نہیں جان نہیں بس وقت دے آؤ اور وقت دے کے ایک ہی نعرہ لگاؤ ہر صحابی ہے نبی انشاءاللہ جب تک زندہ رہنگے جماعت دے نعرہ رہنگے انشاءاللہ یود فورت دے نعرہ رہنگے انشاءاللہ تے صحابہ نعرہ مار دے رہنگے کہو انشاءاللہ ملک صحابہ دے نوکراند ہے یہ تو کسی رہنا ہے انشاءاللہ نہ کوئی ختم کہو انشاءاللہ ہر صحابی ہے نبی تو جو تو منو ٹکرنا ہے تو کیوں کہنا ہے تو جو تو کار جانا ہے تو کار جا کے کہنا ہے اسلام علیکم کار دے پوچھن کتھو آیا تو جی اگنا ہے ہر صحابی ہے نبی بازہ کرو جیڑا کار جا کے ہر نماز بات دیتی دیتی واری پڑھے آ کرو ہر صحابی ہے نبی مر گئے اچھی بولو ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی میرا تو اڈا پائن تریق دا بازہ سیا چھے ہو گئے گئے چھے دے بھی پدرم میں ڈتے ہو گئے صدر صاحب باشی آؤ ہاتھیار رکھے آگر اوپا میں مہنگی ہو گئے اللہ ساڑے صدر دی زندگی جو برکت فرمائے آویکھو ماشاءاللہ جی میں اتو سوڑا ہے اللہ دی قسمی میں بچوں میں سوڑا ہے صدر نو بیکھو تو صحیح ماشاءاللہ پڑھو نو جوانہ دا صدر جیڑا لوکانو مسیطہ لوکان دے صدر کھوارے کتھے کتھے لے جاندے تے سادہ صدر نو جوانہ نو مسیطے لے کے جاندے انشاءاللہ جوان دے نالو اللہ میرا تو جی اندے رہے انشاءاللہ صویرے پورے شہر دیا مسیطہ اندر صویرے پینٹ مسجد ایلدی اسی تقریبا پورے شہر اکاڑے اندر تے ہر مسیط اندر صویرے ایک کوئی نالا گونجن ہے تاجدار ختمے مر کی ہوئے جو تاجدار اللہ دبیاں چپائے نہیں کہ نہیں چھولے گا بوٹیاں خدا دی کا ذمہ میں آج روٹی کھان دے آپ پوچھے ہیں میں کہ آبی چاول کیوں لوں نہ آکھا جلسے تو آخر تھے انشاءاللہ میں بھی تو اڈے نالی کھانے نے مطا کوئی آکے بھی مولوی ککڑ پاڑ دے اللہ دی قصر میں اسی ککڑ نہیں جکھا دا اسی کارا ہر نہ کھا دا آج سمجھا گئی صویرے ہر مسیطے کوئی نالا بجن ہے تاجدار ختمے لیکن اے دروے کو میرے والے چھتی ہزار منعافظ ابن کسیر عامت اللہ علیہ نے البدایہ بن نحایات لکھے ہے میں آج پڑ کے آیا چھتی ہزار منکرین ختم نبوت صدیق دی امارت اندر سیاہ بانے چھتی ہزار منکرین ختم نبوت ختم نبوت دی پہلی جنگ اندر میرے نبی دا بارہ سو سیاہ بھی شہید ہویا صرف نبی باگ دی ساری زندگی اندر ایک آٹھ اناٹھ سیاہ بھی شہید ہوئے نے تک اللہ ختم نبوت دے مسئلہ دی خاطر بارہ سو سیاہ بھی ایک جنگ جی شہید ہو گیا ایٹا اہم مسئلہ ہے صویرے مسجد البدر بینزی روڑکارا ویکھی ہے جنہ نہیں ویکھی آپ چکو بینزی روڑکارا مسجد البدر علی رضا ختم نبوت دور سیاہ با عنوان بیان ہوئے گا ختم نبوت دور انشاءاللہ تیارہ کتوب بردہ بدر مسجد جمع علامہ ناصر مدنی صاحب بڑھانے گا وہاں بار استیار لگا ہے وہ سے بھی جاڑا ہے انشاءاللہ تیارہ ٹھیکے دار بیٹھا ہے ماشاءاللہ اے بچے آپ پتہ نہیں اے بچے ہیں کہ میں دیکھوڑو بچے ہیں میں مستری لائے لیا تھا نمبر لگا 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 لتا نہیں ہے وہ میں پھر ہور لائے لیا نہیں تکاری دی کمائی لہویہ سی ہے ساری لحاظ بڑا میرا پیارا پائیے او کانفرنس ماشاءاللہ پسروری صاحب بلو اے صاحب کاری ابتسان صدیقی صاحب اے منشہ قادری دا نہ آنی لگیا قادری صاحب دا نا لکھنا ہے نیتن اسی نہیں آونا پورا بندہ نا لکھنا ہے قادری دا انشاءاللہ میں ہی سارے آو گئے ہوتھے آت جلسہ ہی پھر ویکھو تو سی اللہ دی کس میں نا ویک ہے ٹھکٹیل کرتا ہے فلیکس چوم نہیں اور یہ ویکھو تو سی خلیفہ بلا انشاءاللہ اے بھی ہوتے ترولیہ ٹوئل ہو رہے ہیں چودہ نومبر مسجد البدر پہ جڑی روڈ دے کانفرنس ہو رہی نا چودہ نومبر نو پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجر صاحب یوسف پسروری صاحب عافظ قسیم شیخ اپوری صاحب مولانا قادری صاحب مولانا عساق اکاڑوی صاحب کاری عبدالسلام عزیزی صاحب وہ چودہ نومبر نو اشتہار آ جائے گا جتے میں جمعہ پڑھانا آت تیرہ اکتوبر نو سارے جلسیاں دیا ہو گئے انشاءاللہ اللہ تو انہوں سلابت رکھے تو میری دعا ہے انہوں انہی دیر تک تو انہوں موت نہ آئے جنہی دیر تک تُسی بیت اللہ تا تواف نہ کر لوں تو جنہی دیر تک تُسی مدینے روزہ رسول نے سامنے کھڑے آؤ کے راج کے درود نہ پڑھ لو اللہ انہی دیر تک تو انہوں اپنے کور نہ ساتے اللہ اس مرکد انہوں آباد رکھے میری یودس فورس انہوں اللہ آباد رکھے جنہی دے باستے رہو جتوں تو اڈا دیل کرے جیڑی مسید تے دیل کرے کسے کسم دی کوئی ٹینشن نہیں جماعت آدھر ہے مولانا وقاس قادر آبادی صاحب کاری غلام اللہ صاحب مولانا عثمان ڈوگر صاحب مولانا شیخ عبداللہ صاحب قادری صاحب اے یودس فورس دے خطاباد ٹیم حاضر ہے اسی پانی دے کٹ دے بھی روادار نہیں ہے انشاءاللہ پانی روٹی کرو کارکیام آگے تو جلسہ بھی فرید سناؤں آگے انشاءاللہ جیڑا دیل کردہ جیڑی مردی مسجد صدر صاحب نہ رابطہ کرو سویل شاکر خادم تو اڈا آدھر ہے تصویر انشاءاللہ بدر مسجد جمع دے ملاقات ہوئے گی صحابہ اور ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین